اللہ اکمر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے میں بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سابقہ ویڈیو میں ہم نے مقام بیاد اور مقام حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کی جو آزان ہے اس میں کیا فرق ہے یہ سمجھایا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے چونکہ لوگ زیادہ لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہم اس کو شارٹ کارٹ بنایا تو آج ہم مقام حجاز کو مشکل کریں گے چونکہ آپ حضرات نے کافی پسند کیا اس ویڈیو کو سابقہ ویڈیو کو اور اس میں کافی حضرات کمنٹ میں لکھا ہے کہ بیاد کو پورا آپ پڑھ کے سنائیے یا حجاز کو آپ پورا ریکارٹ کریے تو آج انشاءاللہ ہم مقام حجاز کو ہی ریکارٹ کریں گے اور دیکھئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی چونکہ یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے مقام کو تو جرہ سبر و تحمل سے پوری ویڈیو سنیے گا تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے سنایا تھا آپ کو کہ مقام حجاز کو کیسے پڑھیں گے تو چلیے آج بھی ہم مقام حجاز کو شروع کرتے ہیں اس کا سور ایسا ہے مقام حجاز کو شروع کرتے ہیں اس کو کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اور شارٹ کٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کا سور آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیچے سے آواز اوپر کی طرف جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لہ اپنیام اللہ اکبر لَا لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ سَمْ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کی بھی اسی طرح پڑھیں گے اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ 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 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ جی تو یہ رہا مقام حجاز میں ازان اب دیکھئے یہ سور متعین نہیں ہے لیکن یہ ایک پیٹرن ہے اس کے تحت آپ ازان دے سکتے ہیں اس میں اور بھی مختلف سور اور لہر آپ داخل کر سکتے ہیں جیسا کہ سنا جاتا ہے لیکن نورمالی یہ مقام حجاز ہے اور آپ کو یہی والا سور زیادہ سننے کو ملے گا ٹھیک ہے نا یہی والا جو ہے ترنم زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا اب پھر سے ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مقام بیعت اور مقام حجاز میں کیا فرق ہے مقام حجاز کا سور ایسا ہے مقام حجاز کا جو ترنم ہے وہ ایسا ہے اور بیاتی کا مقام حجاز کا سور ایسا ہے اشہادوا ان لا الہ الا اللہ مقام حجاز کا سور ایسا ہے مقام حجاز کا سور ایسا ہے آہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بیاد پھر سے ایک بار سنیے حجاز کو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ مقام حجاز اور بیاد دونوں میں فرق کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے دیکھئے ویڈیو زیادہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جا رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کے لئے یہ سننا ضروری ہے ورنہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا شورٹ کارٹ بات میں آپ کیا سمجھیں گے کیونکہ مشکل کر کے سمجھانا ضروری ہوتا ہے چنانچہ ہم بار بار اسی چیز کو ریپٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ترنم بیٹھ جائے آگے ہم انشاءاللہ مقام بیاد کو بھی پورا ریکارٹ کریں گے مشکل کر کے آپ کو سنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر مقام رسط کی باری آئے گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مکمل جو ہے نا مقام حجاز سمجھ میں آگیا ازان اور انشاءاللہ آگے ہم مقام بیاد کو کریں گے پھر رسط کو کریں گے پھر دوسرے جو ہے ازان کو کریں گے تو آج کی ویڈیو یہی تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ